تو رڈا جی کیسا رہا چناؤ پرچار اب ساتھ چرنوں کا چناؤ سامنے ہے اب اس پورے چناؤ پرچار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پچھلے لوگ سبح چناؤ سے اس چناؤ میں کیا انتر دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہر چناؤ الگ ہوتا ہے لیکن جو ایک چیز چناؤ میں مجھے دیکھتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار انیس اور دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس میں ہر چناؤ میں موڈی جی کی پاپلارٹی انکریز کرتی گئی ہے اور سرکار کی پرو انکمنسی اور مجبوط ہوتی گئی ہے اس چناؤ میں میں نے دیکھا کہ جہاں ہماری سرکاریں نہیں بھی ہیں جہاں ہم کمزور بھی ہیں یا جہاں ہم اتنے سکشم نہیں ہیں اور دوسری پارٹیوں کی ریجنل پارٹیز کی سرکار ہیں وہاں بھی موڈی جی کی پاپلارٹی وہاں کے ریجنل ستانیل لیڈر سے ستانیل مطلب سٹیٹ کے لیڈر سے کہیں جادہ ہے ایکسپٹنس بھی کہیں جادہ ہے تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چناؤ میں سادھارن مانوی سادھارن ویکتی سادھارن ناغرے کی یہ مانتا ہے کہ موڈی جی کی نترط میں دیش سرکشت ہے یہ مانتا ہے کہ موڈی جی کی نترط میں بہت تیو رگتی سے دیش کا وکاس ہو رہا ہے اور موڈی جی کے ہی نترط میں بھارت آت در بھر بن رہا ہے وکسد بھارت کی اور چل پڑا ہے اور یہ سکشم ہے اور ارث جگت میں یہ ایک پانچوی آرثک شکتی تو بنا ہی ہے بہت جلد تیسری آرثک شکتی بننے والا ہے یہ مند میں وشواس ہے اور گاؤں گریب ہماری محلہ ہماری یوہ ہمارے کسان ہمارے ان ورگوں کے لوگوں کو یہ پشت وشواس ہوا ہے کہ ان کے جیون کا سطر بدلنے میں موڈی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے ان کا سشکتی کرن ہوا ہے اور ان سب کے قارن پرو انکمبنسی بڑھی ہے اور اس لیے ووٹ شیئر بھی بڑھے گا اور سیٹ شیئر بھی بڑھے گا نٹا جی بات آپ سے جاننا چاہوں گا دوہزار چودہ کی مجھے یاد ہے جب دوہزار چودہ کا لوگ صفحہ کا چنا پرچار چلنا تھا اس سے پہلے آپ بی جی پی کے جب پرانا کاریال ہے آپ تو نئے کاریال میں آپ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ چھوٹے چھوٹے گروپ سے ملتے تھے جو سوشل میڈیا پر لوگ کام کرتے تھے میں نے اپنے آنکھوں سے وہ تصویریں دیکھی ہے اور وہ چیز دھراتل پر بھی دیکھی ہمیں بعد میں لوگوں میں اتصاہ تھا امنگ تھی ووٹنگ پرسنٹیج بھی لیکن اس بار پہلے دو چرنوں میں جو ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوا ہم لوگ بھی فیلڈ پر تھے تو وہ اتصاہ ووٹرز میں نہیں دکھا اور پھر کئی طرح کی چرچائیں شروع ہوئی کئی طرح کی نیریٹیو بنے کہ بھارتی جردہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے اس کم ووٹنگ کا اس کم ووٹنگ کے پیچھے کی وجہ کیا مانتے ہیں سب سے پہلی بات جو آپ نے کہا کہ جو کام 2014 میں میں کرتا تھا وہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے اب وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں میری جمعہواری بدل گئی لیکن وہ آج چھے دنگیال ادھیا مارگ اور گیارہ شکروں وہ بھی ہمارے وہاں پر بھی ایکٹیوٹی ہوئی تھی تو وہ سب لوگ پوری طاقت سے لگے ہیں اور وہ سب چیزیں سارے کام ہو رہے ہیں جو آپ نے دوسرا پرشن اٹھایا کہ اتسا نہیں دکھا یا اس طریقے کی بات آپ نے کہی پہلے دو چرنوں میں میں اس کو آپ کو باریکی سے بتانا چاہتا ہوں اتسا کی کوئی کمی نہیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا کا پورا ووٹ بھگتا گائب کون رہی سماج وادی پارٹی گائب کون رہی کانگریس پارٹی ان کا ووٹر ہی ٹرن آؤٹ نہیں کیا ان کا ووٹر ہی نہیں آیا آپ میری بات روح جی نوٹ کر لیجئے گا اتر پردیش کا فرسٹ فیز کا 2019 کا چناؤں کا نتیجے نکالیے گا اور 2024 کا 2024 کے نتیجے 2019 سے اور بہتر ہوں گے پسلی میں نقصان ہوا تھا ہاں پسلی وار نقصان ہوا تھا اس وار ہم وہاں پر جیادہ سیٹیں جیت رہے ہیں اور جیادہ ووٹ مارجن سے بھی جیتے گی جیادہ ووٹ مارجن آئے گا سرنڈر کر گئے سماجوادی پارٹی سرنڈر کر گئی کانگریس پارٹی آپ دیکھئے پہلے چرن میں ویسٹ بینگال میں کیوں ووٹنگ ٹھیک رہی امینے سٹیٹس میں کیوں رہی جہاں کامپیٹیشن ہوا وہاں پر ووٹ پرسنٹیج بڑھا یعنی لیول پر رہا جہاں ووٹ پرسنٹیج گھٹا وہاں کارن یہ تھا بی جے پی تھی باقی صاحب تو اتسا تو تب دیکھتا ہے نا جب ہم سامنے کوئی دکھتا ہو ان کے آپ نے بھی کبر کیا آپ کے بھی ٹیلی ویژن پر میں نے دیکھا کانگریس کے بوٹ ہی نہیں لگے تھے سماجوادی پارٹی کے بوٹ ہی نہیں لگے تھے تو پرسن تو ہونا چاہیے تھا ان سے لیکن وہ شرن ترکاری ہے بہت جلدی اپنے آپ کو جھاڑ کر کے کھڑے ہو گئے اتسا نہیں ہے اس لئے موڈی جی کے پرتی لہر نہیں ہے اور یہ نیڈیٹیو لوگوں نے پکڑ لیا اور ہوتا بھی ہے میڈیا سوچتا ہے کہ کوئی چیز آئی ہے تو لیٹرز بائی ڈیٹ تو اس کو لوگ لے کر کے چلتے لیکن میں پوچھتا ہوں ویس بینگول میں ووٹن پرسنٹیج پر کیوں نہیں اثر پڑا میں کہتا ہوں اسم میں بھی کیوں نہیں پڑا تو کیوں جہاں جہاں کمپٹیشن کرنے والے لوگ تھے یا پارٹیاں تھی وہاں ووٹ بڑا ہے ایلائنس کے ساتھ وائی آر سی پی کے ساتھ اچھی چکر ہوئی ہے تو سیونٹی پرسنٹ ابا ووٹ گیا اچھی پولنگ ہوئی ہے اسی پرسنٹ وائی آر سی پی کا ہی ہوا ہے وہاں سرکار بنا رہے ہیں سرکار بنا رہے ہیں تو یہ فرق آتا ہے لیکن جہاں کمپٹیشن ہی نہیں ہو اب آپ یہاں ہمارچل میں آپ بھی یہاں آپ بتائیے ہمارچل میں کانگریشن آر رہی ہے کیا آپ بھی بتائیے کہیں دیکھ رہا ہے یہ ٹوکن میٹنگز کر کے چلے آتے ہیں ان کے ٹوٹل کینڈیڈیٹ کے اپیرنسز کے فوٹو نکال لیجئے پبلک میٹنگز کے فوٹوگرافز نکال لیجئے اتنا آپ میرے ستھانیاں نیتا کے فوٹوگراف دیکھیں تو آپ بولیے گا کہ پولنگ ہے کل ہم ہی پوری کوشش کریں گے کہ پولنگ ہو نٹا جی ٹھیک ہے آپ کا یہ آدمی بشواس ہے کیونکہ آپ لگاتار پورے دیش بھر میں آپ نے ریلیاں کی اور کئی سبھائیں کی روڈ شوز کیے لیکن ایک اور بات وپکش بھی اٹھارا اور سوال ہے کہ موڈی جی کی گارنٹی سے آپ لوگوں نے چناب کمپین کی شروعات کی لیکن پاچوے فیز کے بعد پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہندو مسلمان پر آگئے منگل سوتر کی بات ہونے لگی تو اگر وکاس کی بات تھی تو پھر واپسے ہندو مسلمان کیوں ہندو مسلمان کی بات دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ویروڈی بھی جانتا ہے کہ وکاس کا پریائے باچی بی جی پی کا پریائے باچی وکاس ہے یعنی سینینم ہے بی جی پی کے ساتھ اور وکاس کیا ہے ان لوگوں نے لابھارتی بھی بانتا ہے سارے لوگ بانتے ہیں اور یہ ہمارا اجنڈا تھا ہم اس اجنڈا پر چل رہے ہیں اور اس اجنڈا کو ہم نے بڑھایا آپ میرے بھاشن نکال کر دیکھ لیجئے آپ موڈی جی کے بھاشن نکال کر دیکھ لیجئے آپ موڈی جی کے بھاشن نکال کر دیکھ لیجئے آپ موڈی جی کے بھاشن نکال کر دیکھ لیجئے آپ امی شاہ جی کی دیکھ لیجئے راجنات جی کی دیکھ لیجئے کسی کی بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو سپرشت دیکھے گا کہ وکاس کو ہم لوگوں نے مدہ بنایا یہ مدہ ہندو مسلم باقی سب که ہاں سے آئے یہ تو تین باتوں سے آئے سب سے پہلے مینی فیسٹوں میں کانگریس نے شرن ترپیو دیش کو بانٹنے کو اور سماج کو بانٹنے کا کام کیا جب پیرا وان فائی وار سکس میں انہوں نے لکھا کہ ہم مائنورٹی کو سپیشل پریکنس دیں اب مائنورٹی ان کے لیے مسلم ہیں یہ منموان سنگھ سپشت کر چکے ہیں راہل گاندی نے بھی دو ہزار بارہ کی سپیچ میں اس کو سپشت کر دیا ہے مائنورٹی مطلب مسلم تشت کرن تو اگر آپ یہ مسلم تشت کرن کرتے ہو تو میرا یہ کام ہے کی نہیں رضان منتری جی کا یہ نیتر کا کام ہے کی نہیں رضان منتری جی جنتہ کو بتائیں گے کی نہیں بنایں گے دیکھو یہ پھر ڈیوائیڈنڈ رول یہ پھر تشت کرن یہ پھر دیش کو بانٹنے کا کام یہ سب انہوں نے کیا ہے اب میں نے تو سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی دیش کے ویلتھ کو ہم ری ڈیسٹریبیوٹ کریں گے اب اگر آپ ری ڈیسٹریبیوٹ کرو گے تو مانگل سوتر آئے گا کی نہیں آئے گا آپ بتائیں آئے گا کی نہیں آئے گا اس گھر میں میرے پریوار میں میرے پتنی کو سب سے پیاری چیز کیا پسند آئے گی تو کسی چیز کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوگا ہم تو یہ بھی نہیں بولے گے کیوں نہیں بولے گا تیری انگوٹی بھی چلی جائے گی بولے گا کیونکہ پروپرٹی کا ری ڈیسٹریبیوشن میں یہ بھی پروپرٹی ہے نا سب سے نیر اور ڈیر میرے لیے کیا ہے یہی ہے تو آپ چاہے ہندو مسلم آیا کانگریس پارٹی لے کے آئے شڑی انتر کے ساتھ یہ کبھی بھی بھارت کی پولٹی کو دیکھ نہیں چکتے ہیں نہیں فیس کر سکتے ہیں نہیں اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتے ہیں یہ تو پیچھے سے شڑی انتر کر کے دھوکہ دے کر کے جھانسے میں اس طریقے سے ووٹ لینے کی ان کی عادت ہے تو یہ اس طریقے سے اب یہ فارم باتنا فارم سائن کرانا کبھی موڈی جی نے اپردان نتری آواز ہی ہو جانا کے لیے فارم باتا کیا آئیشمان بھارت کے لیے فارم باتا کیا اب صوبہ گئے ہو جانا کے لیے فارم باتا کیا کام کرنے والے فارم نہیں باتتے ہیں پر ریٹا جی یہ بتائے کہ ویپکش کے نیتہ سموی دھان کی پرتی لے کر سبحاؤں میں جا رہے ہیں پڑھتے نہیں اس اور آپ پر آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ آپ لوگوں نے چار سو پار کا نعرہ دیا آپ لوگ سموی دھان بدل دیں گے میں پھر بھی بول رہا ہوں یہ شڑی انتر میں ہی تو جی رہے ہیں ابھی سے تھوڑی نہ ہے یہ تو 20 سال سے بول رہے ہیں ہم سموی دھان بدل دیں گے ہم سموی دھان بدل دیں گے دس سال سے ہم ستہ میں بیٹھے جو بدلنا تھا وہ ہم بدل چکے ہیں تیر تپل تلاک ہٹرنا تھا ہم ہٹا چکے ہیں دارہ تین سو ستر ہٹا نہیں تھی ہم ہٹا چکے ہیں سی اے لانا تھا ہم لا چکے ہیں یہ سموی دان بدلنے کی بات ہم نے انہیں کب کہی لیکن یہ لوگوں کو دیکھیں یہ کبھی بھی پوزیٹیو نوٹ پر ووٹ نہیں لے سکتے ان کا دماغ الٹا چلتا ہے یہ دیش دروہیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو دیش کو کمجور کرے وہ ان کے ساتھی وہ ان کے سہی ہوگی اور سرحد پہار والے منطری بھی ان کی ہی تعریف کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا کھیلا بہت اچھا کھیلا اور میرے کو تیرے سے آشا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے یہ راشت ویڑودی طاقتیں کھل کر کے تمہارا سمرتن کر رہی ہیں چنتہ کی باتیں کون ہیں نڈا جی دیکھیں نڈا جی کر آپ کی راج نیتی کو دیکھیں آپ نے چھاتر جیون سے لے کر اپنی پوری جوانی جس ویچار پریویار کے ایک دھے واقعے پر کھپا دی ساماجک سمرستہ وہ سمرستہ صرف بھاشنوں تکی سیمت ہے پھر چناؤ جاتی پر لڑا جارہا میں ابھی پروانچل ہو کے آکتر پردیش میں پورا چناؤ جاتی آدھاری ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور دونوں طرف سے دیکھیں گے نڈا جیس پر دیکھیں گے دونوں طرف سے نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا ذکا سب کا اوشوا سب کا پریاس لے کر کے چلتے وہ ان کے طرف سے ہے اور وہ کیونکہ وہ لارجر ایشو کو اڈریس نہیں کر سکتے اس لیے وہ بکرنگ لانے کا کام کرتے اور بکرنگ لانے کا طریقہ ہے جاتی واد کو بڑھاؤ اور جاتی واد کے اریتمنٹک کو جہاں جہاں اپنے فیور میں آ سکتا اس کو لانے کا پریاس کرو لیکن روید جی آپ بھی یہی ہوں اور میں بھی یہی ہوں چار تاریخ کو آپ دیکھئے گا سارا پوروانچل سارا اتر پردیش موڈی 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 نٹا جی ای بی ایم کی بات کی اگر بیہار کی بات کریں آج بیہار میں بڑا بوال ہو رہا ہے آر جی ڈی آروپ لگا رہے ہیں کہ ای بی ایم ہیکرز کو راج بھون پناہ دے رہا ہے حالانکہ پولیس میں شکایت بھی ہو گئی ہے اور جھمکر بیانبازی بیہار میں اس پر آپ ابھی اپنے ای بی ایم کی آپ ذکر کریں یہ ہارنے کے پہلے لکشن ناچنا آوے آنگن تیڑ a bad craftsman blames his tools جی نٹا جی آپ نے تو بیہار میں بھی بہت کام کیا آپ نے چھاتر جیبن میں اور اس ذمہ داری سے پہلے بھی بہت کام کیا بیہار کا کیا آنمانے کیونکہ بیہار کو لے کر بڑی آسنگ کا بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی پرانا سکور نینڈیے پرانا سکور اس سے زیادہ جائے گی 49 جیتے تھے 40 جیتے آئے گی بہت بڑی بات ہے کشن گنج بھی جیتے آئے گے ستھی ایسی آئی اور 49 جیتے تھے ایک آخری سوال نردہ جی کیا کہیں گے آپ پردھان منتری نرینڈر مودی 45 گھنٹے کی دھیان سادھنا میں ہے اور ویپاکشز دھیان سادھنا کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہا ہے چنان وائیوگ میں بھی شکایت پروں نے کی ہے کہ صاحب یہ تو ایک طرح سے دکھاوا ہے ووٹروں کو پرابت کرنے کی کوشش ہے کیا کہیں ایسا ہے پہلے تو یہ سارا پریوار اور کانگریس کے لوگ یہ ہی مندیروں میں جاتے ہیں چنانوی سمیں میں یہ پولٹیکل ٹوریزم کرتے ہیں یہ ریلیجیس ٹوریزم کرتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم جنے ایسے پہنا جاتا ہے یا جنے ایسے پہنا جاتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کی پرکرما کلوکوائز ہوتی ہے یا انٹی کلوکوائز ہوتی ہے یہ جب بیٹھتے ہیں سنکالپلے نے تو پڑوسی سے پوچھتے ہیں کہ میرا گوتر کون سا ہے تو ایسے لوگ کیا جانے دھیان ایسے لوگ کیا جانے سناتن ایسے لوگ کیا جانے سناتنیوں کے خلاف بولا جاتا ہے بلیریا ایڈز ڈینگو ان کا مو نہیں کھلتا ہے تو یہ کیا جانے دھیان یہ موڈی جی جانتے ہیں یہ جو لوگ ہندو سنسکرٹی سے جڑے ہیں بھارتیہ ریتی ریواج اور پوڑا پدھتی سے جڑے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا دھیان کیا ہوتا ہے اور اس کے جلتے ادھیاتمک شکتی کیا ہوتی ہے تو یہ ایسے یہ تو چناؤ کے درشتی سے سب کچھ دیکھتے ہیں پردان منطری موڈی جی نے اتھک پریاس اور ایک تپسیہ کے روپ میں چناؤ کا پرچار کیا ہے چناؤ کا پرچار تھما وہ دھیان میں گئے ہیں آتمک بل شکتی اور اس دھیان کے مادہم سے ایشور کے نزدیک پہنچنے کا جو پریاس ہوتا ہے اس پریاس میں وہ لگے ہیں ہمارچل میں تو اس سوال ضرور بنتا ہے اور اس کے بعد کئی طرح کی چرچہ ہمارچل میں تو ہمارچل کی سرکار کو لکھر بھی آپ بار 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 بات کہتے ہیں اور سب کی نظریں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں نہیں دیکھئے روحیت جی ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پرجاتانترک طریقے سے ہوگا اور نتیجے آ جائیں گے ہم چھے سیٹس بھی جیت رہے ہیں اب آپ سے آپ کا پریوان نہ سمجھے اور ہم سے پرشن کرو یہ تو بڑی گجب کی بات ہے آپ کے لوگ تھے آپ کے ساتھی تھے آپ کے ساتھ تھے آپ کو چھوڑ کر کے چلے آئے ان سب نے آروپ لگایا ہے مکہ منتری کے ونکشننگ پر کانگریس پارٹی کے ایکٹیوٹی پر اور دیکھئے جو لوگ چالیس سال ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے دو دو پشتے کانگریس کی سیوہ میں گزر گئی آخر ان کو چھوڑنا پڑا کبھی آتم چنتن کروگے پارٹی میں کی نہیں کروگے لیکن نڈڈا جی یہاں تو کانگریس والے ڈرتے ہیں جو بھی کانگریس کا نیتہ دلی جاتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ اس لیے لوگ لگایا جاتا ہے کہ جی پی نڈڈا جی کے گھر تو نہیں ہو چلا گیا آپ سے اتنا خوف کیوں ہو گیا کی سرکار گرنے والے گراری یہ ہے لیکن آپ پوچھئے گا ہماشل کا کوئی بھی وقتی کوئی بھی امیلے آتا ہے کسی بھی پارٹی کا آتا ہے میں ہمیشہ اس کو نیمنترن دیتا ہوں چائے پلاتا ہوں چور آپ کے من میں ہو درو میرے سے یہ تو غلط بات ہے آپ دیکھیں جتنے بھی امیلے کوئی بھی ٹریننگ کیمپ کے لیے آتا ہے میں ایک ساتھ سب کو بلاتا ہوں اور سب کو چائے پلاتا ہوں اور سب کے ساتھ میں ہماشل کے ودھائک کے روپ میں اور چھاتر جیون کی ودھائک کے روپ میں میرے تضربے میں ان سے شیئر کرتا ہوں وہ ینگسٹر ہیں بیچارے تو یہ میرا طریقہ ہے میرے دروازے ہمیشہ کھنے ہیں آپ خوف اس لے کھاتے ہو کیونکہ آپ کے نیت میں کھوٹ ہے آپ کو دکھتا ہے یہ میرا دشمن ہے آپ کو اپنے ساتھی دشمن دکھتے ہیں تو پارٹی کہاں رہے گی تو یہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے تینرنہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اپنیو سے باتشت کرنے کے لیے بہت اچھا لگا روحیت جی آگے ہم ملیں گے اور چار تاریخ کے بعد ضرور ملیں گے ایکزٹ پول بھی دیکھیں گے وہ کل ان کا کہنا کہ تمام ایکزٹ پول دیکھیں گے اور ایک بڑا دعویٰ وہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ دکشن بھارت میں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا پردرشن شاندار ہوگا نڈا جی یہ تمام دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان دعویٰ کی حقیقت کے لیے ہمیں چار تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا تو چار تاریخوں دیکھیں گے کہ آخر کس طرح کا پردرشن بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے